رمہ سال گندم کا فی منویق تیرہ سو روپے مقرر وزیراعلا نے گندم خریداری پالیسی کی منصولی دے دی باردانہ کی تقسیم کے لیے درخواستوں کی وصولی آٹھ ہپریل سے شروع کرنے کا فیصلہ وزیراعلا پنجاب کے زیر صدارت آلہ ستے کا اجلاس عثمان بزدار کا کاشتکاروں کے مفادات کا تحفظ کرنے کا عزو نواز شریف کا شریف میڈیکل سٹی سے علاج کروانے کا فیصلہ مسلم بگنون کا مشاورتی اجلاس ختم ذاتی معالج ڈاکٹر ادنان کا کہنا ہے کہ نواز شریف کو کل ہسپٹل منتقل کیا جائے گا نواز شریف کے گردوں اور دل کا علاج ایک ساتھ ہی ہوگا دیگی رہنما یا صادق کا کہنا ہے کہ حکومت سے اب کوئی تعاون نہیں ہوگا پارٹی قیادت کو جمہوری سے اتحاد پر قائل کروگا دوستوں کے سامنے رکس نہ کرنے کی سزا ڈیفنس میں شوہر نے اخلاق قیاد کو ہی بھلا دیا دوستوں کے ساتھ مل کر بیوی کا سر مونڈ ڈالا پلاسٹک پائپ سے بہیمانہ تشدد آئی جی پنجاب کے نوٹس کے بعد پولیس ان ایکشن خاتون کے شوہر اور ساتھی ملزم کو گرفتار کر لیا گیا اس ماہ مونڈل ٹاؤن کے چہری میں پیش معاملہ اٹھانے پر لاہور نیوز کا شکریہ آدھا کیا نون فائلرز کاروباری افراد کی شامت آگئی ایف بی آر نے راوی ٹاؤن میں 1334 نون فائلرز کو نوٹسز جاری کر دیئے ایف بی آر کے وریجنل ٹیکس دفاثر ہفتہ اور اتوار کو کھلے رکھنے کا فیصلہ دفاثر 331 مارچ کو کھلے رہیں گے سرکولر جاری، ان لینڈ ریونیو اور کسٹمز کے ساٹھ افسران کی ترقیوں کے احکامات ترقی پانے والوں میں گریڈ 18 اور 19 کے افسران شامل ٹرینز میں کورا پھینکنے کو کس طرح روکا جائے انتظامی داروں کے سربراہان نے سر جوڑ لیے واسا ہیڈ آفیس میں ایم ڈی واسا، بلدیا عثمہ، ڈی سی آفیس کا مشترکہ اجلاس ڈرینز کی صفائی کے لیے عوامی مہم چلانے پر اتفاق